زیادہ سمیں نہیں ہے لیکن منتری بندل کی جو سوچنا اب تک نکل کر آ رہی ہے اس میں یہ جانکاری مل رہی ہے کہ صبح صبح قریب نو ساڑھے نو بجے کے آس پاس دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جتنے بھی کیابینٹ کے لوگ ہیں انہیں سب ہی کو چائے پر بلائیں گے چائے پر بلائیں گے اور ایک طرح سے انہیں یہ بتایا جائے گا کہ وہ نریندر مودی منتری بندل میں شامل ہو رہے ہیں یہ سوچنا ہے کیونکہ اس کے پہلے کسی کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہوگی جیسا کہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپ بریکنگ نیوز کے چکر میں مت پڑی ہے یا کوئی بھی پارٹی کا بڑا نیتا یا کوئی بھی سنگ سے جڑا ہوا بڑا نیتا یا سنگٹن سے جڑا ہوا کوئی ویکٹی اگر کسی سانسر تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پروار کو دیار کر لیجئے اور آنے کے لیے تیار ہو جائیے آپ کو منتری منڈل میں شامل ہونا ہے تو وہ اس باتوں پر ذرا بھی دھیان نہ دیں آپ کو یاد ہوگا اس کے پہلے بھی اس کے پہلے بھی نریندر مودی منتری منڈل کا وستار ہو چکا ہے 2019 میں اور کسی کو کانو کان خبر نہیں لگ پائی کہ کون منتری بننے جا رہا ہے اور کون منتری نہیں بننے جا رہا ہے ٹھیک ویسا ہی سنکیت دیا ہے دیش کے پتان منتری نریندر مودی یہ مانتے ہیں کہ سنگٹن سے جڑے کئی نیتا سنگٹن سے جڑے کئی نیتا اس چکر میں اپنی دکان بھی چلا لیتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ انہوں نے سابطور پر کرایا کہ کسی کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اور نہ تو یہ شام تک اور نہ ہی رات تک یہ پتہ چل پائے گا کہ کون منتری بنے گا اور کون منتری نہیں بنے گا یہ صبح قریب 9 اور 10 کے بیچ پردھان منتری نریندر مودی کے ساتھ چائے کی بیٹھک جب ہوگی چائے کے لیے آمنترت جن لوگوں کو کیا جائے گا انہیں پتہ چلے گا 2019 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ صبح صبح فون آیا تھا اب بات رہی مددر پردیش کی کہ مددر پردیش سے کون منتری منڈل میں شامل ہو سکتا ہے مددر پردیش سے منتری منڈل میں جو شامل ہونے والے نام ہیں ایک نام چر پرچت ہے کیونکہ انہوں نے 2019 میں سرکار بنائی مددر پردیش کی وہ نام ہے جوتی رادیت سندھیا کا جوتی رادیت سندھیا کے نام پر کہیں کوئی شکت صبح نہیں ہے وہ منتری منڈل میں شامل کر لیے جائیں گے اور کیابنیٹ کا پت انہیں ملے گا یہ تائے ہیں اس کے بعد اب دوسرا نمبر کسی آتا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ مددر پردیش کو اس بار دو ہی کیابنیٹ کے پت مل سکتے ہیں کیونکہ جو قریب اٹھارہ سے بیس کے پت ہیں منتری منڈل کے وہ صحیحگیوں کے پاس جا رہا ہے یہ استطیف 2019 میں نہیں تھی یہ استطیف 2014 میں بھی نہیں تھی لیکن یہ استطیف 2014 میں ہے کہ آپ کے جو اٹھارہ سے بیس منتری کے پت ہیں وہ آپ کے صحیحگی دلوں کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پائی بہت کم ہوتی ہے اور یہی کارن ہے کہ کسے چنا جائے کسے رکھا جائے کسے نہیں رکھا جائے موتی چننے جیسا ہے کہ موتی کی طرح آپ کو چنننا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جن لوگوں نے دس سال پورے کر لی ہیں کیابنیٹ میں اس کیابنیٹ میں ایک سنکیت یہ ہوگا کہ انہیں منتری نہیں بنایا جائے گا اگر بہت اپوادوں کو چھوڑ دیا جائے اگر کچھ اپوادوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ایسے منتری آپ کو اس منتری منڈل میں دکھائی نہیں دیں گے نئے چہرے دکھائی دیں گے پارٹی جو نئی لیڈرشپ ڈبل اپ کرنا چاہتی ہے وہ پرمکھ لوگ ہوں گے مدر پردیش سے اگر دیکھا جائے تو مدر پردیش سے جو تیرہ دیتے سندھیہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا نام ہے جس میں ٹائم آنا جائے دو لوگوں میں یا تو بیڑی شرمہ ہوں گے یا پھر شیورا سنگھ چوہان ہوں گے بیڑی شرمہ کی بھی سنبھاونا زیادہ ہیں شیورا سنگھ چونکہ دلی میں کافی گھوم رہے ہیں اپنی ایک لابنگ کر رہے ہیں کیونکہ مدر پردیش کی راجنیتی میں ایک طرح سے ان کا پرواؤ ختم ہوتا دکھ رہا ہے اگر وہ کیندر میں منتری منڈل میں نہیں آئے تو ان کے لیے ان کے استطیق کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہو سکتی ہے اس لیے شیورا سنگھ چوہان اس پریاس میں لگ رہے ہیں شیورا سنگھ چوہان کو لے کر ایک نام یہ بھی چل رہا ہے کہ شیورا سنگھ چوہان کے بارے میں خبر ہے کہ سنگھ کی پہلی پسند ہے بطور راستی ادھکش کے طور پر تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شیورا سنگھ چوہان راستی ادھکش نہیں بنیں گے اور ایسی کوئی سنگھ نے اپنی چوئیس نہیں دی ہے کوئی ایسی پسند نہیں دی ہے فلال جے پی نڈڈہ ہی کنٹینیو کریں گے اور جے پی نڈڈہ اگر ہٹ جاتے ہیں تو پارٹی ادھکش کوئی اور ہوگا شیورا سنگھ چوہان نہیں ہوں گے ایک اور محلہ کو مدھے پردیشے سے منتری بنایا جا سکتا ہے وہ محلہ یا تو دلت سماج کی ہو سکتی ہے یا پھر آدیواسی سماج کی ہو سکتی ہے دلت سماج میں سمیترا بالمیکی ہو سکتی ہے اور آدیواسی سماج میں ہمادری کا نام شیڈول سے آ سکتا ہے تو کل ملاکر ٹرائیول کو لے کر ایک سنکیت ضرور دیا جائے گا ہاں اگر بیڈی شرما منتری بنتے ہیں تو پھر مدھے پردیش میں سنگھٹھن کا پد یعنی کہ پردیش ادھکش کا پد ٹرائیول کو لے کر جا سکتا ہے اب بات رہی چھتیس گڑ کی چھتیس گڑ سے بھی او بی سی کارڈ ضرور ہوگا برجمون اگربال چونکہ نو بار کے ودھائر رہ چکے ہیں انہوں نے سانسط کا چناؤ للا ہے بڑا قد ہے ہمیشہ بڑے پد پر رہے ہیں تو پارٹی انہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ انہیں مودی کیابنیٹ میں راج منتری کے طور پر جگہ مل سکتی ہے اور چونکہ ایک پچھلے ورگ کا وشش خیال جائے گا کیونکہ آدیواسی مکھ منتری ہے تو پچھلے ورگ کے طور پر ویجے بھگل کا نام بھی آ سکتا ہے یہ سنبھامنا جتائی جا رہی ہے اب راستری راجنیتی میں کیا چل رہا ہے راستری راجنیتی میں کیا گھٹ رہا ہے راستری راجنیتی کو نظر پر رکھنے والے بہت قریب سے راکش کمار سنگھ میرے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے راکش جی دیش کے پردھان منتی نرید مودی یہ ساپ کر چکے ہیں کہ دیکھئے بریکنگ نیوز کے چکر میں مک پڑی اور کوئی بھی سنگھتھن سے یا سنگھ سے یا کوئی پارٹی کا بڑا نیتہ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پریوار کو لے کر آ جائیے ہم آپ کو بھروسط دلاتے کہ آپ کو مودی کیابنیٹ میں جھگے لے رہی ملے گی تو مودی جی نے ساپ طور پر کہہ دیا کہ اس چکر میں مت پڑنا اسے لے کر آپ کی کیا سنبھام دیکھئے منو جی کل آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیا کے گھٹک دلوں کے ساتھ جو ہے بی جے پی کے راستے ادھک جے پی نڈا کی ساڑھے چار گھنڈہ کرے بیٹھک چلی تھی اور اس میں سبھی چیزوں کو جو گھٹک دلوں کے ڈیمانڈ تھی اور جو بی جے پی جو کر سکتی ہے کیا کیا چیز ایکومڈیٹ کر سکتی ہے انہوں پر بسٹی دل سے چرچہ ہو چکی ہے آج جو ہے صوبہ گری منتری کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی اس کے بعد پردھان منتری دونوں جو ہے پردھان منتری کو بریپ کیا آج امید کی جا رہی ہے کہ دیر رات ایک اور بیٹھک ہونے والی ہے اور ہو سکتے ہیں کہ پردھان منتری کا آواز پر ہو یا جے پی نڈا کا آواز پر ہو اور اس میں جو ہے انتی مروب دے دیا جائے گا صوبہ سے صوبہ سے جو ہمارے پاس جانکاری ہے صوبہ دس بجے کی آس پاس یا آٹھ بجے کی سمجھئے کی نیتاؤں کو فون جانا شروع ہو جائے گا جس میں جو پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ جو سمبھاویت منتری منڈل تھا اسے پردھان منتری نے چائے پر وادچیت کی تھی اور اسی طرح پر اس بار بھی ہونے والا ہے جو ہمارے صوتر جانکاری نے جن ناموں کی چرچہ جو چل رہی ہے جو ہمارے صوتر ہیں اس میں رانیہ سنگھ عمیت سا نیتین گٹکری کا نام ہے اور حردی پوری ہے بجے پال تومر ہے بندی سنجے ہے یہ بجے پال تومر کہاں گئے بجے پال تومر آپ کے خاص دوست ہیں اور وہ میں سانتنو ڈھاکور ہیں سوریس گوپی ہیں سروانند سنوال ہیں مبندر یادو ہیں ڈاکٹر جیتین سنگھ ہیں بیجیند پانڈا ہیں اپراجیتہ سارنگی ہیں رام بیر سی بیدوڑی منوہر لال رام اندرجیت سنگھ سری پتنائی ڈاکٹر اولا سنگھ یہ دونوں کرناٹک سے ہیں پیسی موہن ہیں نران رانے ہیں تو ایسے کئی نام ہیں جس پر ابھی جو ہے چرچہ چل رہی ہے جو ہمارے ستر ہیں اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ مودی مندل میں جو انتیم سمیہ میں کئی چہرے جو ہیں اس میں ہر فیر ہو جاتی ہے اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پردان مندلی نے سابطور پر کہہ دیا ہے کہ آپ بریکنگ نیوز کے چکر مت پڑھئے گا تو اس کا مجموع نام سمجھ رہے ہیں اسی لئے کل جب ہم لوگ جب سنٹرل ہال سے جب جب پرانے بیلڈنگ سے جب نکل رہے تھے جو بی جے پی کے سانسر تو ان سے جب پوچھنے کہنا ہی نہیں بھئی ابھی نہیں بات کریں کچھ تو لوگوں میں یہ تھا اس کا اثر سابط تھا لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ ابھی انتیم دور کی بیٹھاک چل رہی ہے انتیم دور پر منتھن چل رہی ہے یہ جرور ہے کہ اس بار جو ہمارے ستر ہیں اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں تیرہ سے لے کر سولہ کے بیچ میں جو ہے گھٹ بندن دلوں گھٹک دلوں کے پاس جائے گا ایک سنکیت اور ہے ایک سنکیت اور ہے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گھٹ بندن کی سرکار بنی ہے دوزار چودہ کی ستیہ لگ تھی دوزار انیس کی ستیہ لگ تھی اس بار اس طریقے کا سنکیت نہیں ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نریندر موڈی دباؤ میں ہیں تو دباؤ میں ہیں تو پچھلی بار دوزار انیس میں اس طریقے سے لوگوں کی نہیں چل پائی تو کئی جگہ سے جو پرتندت ملنا چاہیے وہ پرتندت تو نہیں مل پایا لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار اس منتری منڈل میں کوئی دباؤ کی ستیہ ہوگی موڈی جی دباؤ میں رہیں گے تو سنگے کی بھی ماننی پڑے گی سنگ تھن کی بھی ماننی پڑے گی تمام لیتا نیتا وہ تصویر کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا اپنا پرباؤ ہے میرا اپنا قد ہے اور اگر مجھے نہیں لیا تو سنکیت خراب ہو سکتے ہیں کیا نریندر موڈی دباؤ میں آ سکتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ نریندر موڈی دباؤ میں آنگے بلکہ یہ ایسا سمیں ہے کہ وہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے اس منطری منڈل میں کہ میں نریندر موڈی ہوں جو میں دوہزار چودہ کا نریندر موڈی تھا وہی میں دوہزار انیس کا نریندر موڈی ہوں اور دوہزار چوبیس میں بلہی گھڑ مندن کی سرکار میں ہوں لیکن میں وہی نریندر موڈی رہوں گا میں جھکوں گا نہیں یعنی کہ پشپا کی سٹائل میں یہ کہتے نظر آئیں گے کہ موڈی جھکے گا نہیں دیکھیں موڈی جو ہے وہ جھکنے والے نہیں ہیں اور جس طرح سے پردھان منطری نریندر موڈی نے آپ نے دیکھا کہ سنسد میں جو ستر منٹ انہوں نے جو سپیچ دیا اس میں صاف طور پر قدیہ کی ہے تو میرا ٹیلر دس سال جو ہے میرا ٹیلر تھا تو آپ ٹیلر آپ دیکھ رہے ہیں اگر ٹیلر اس طرح کی ہو تو ابھی تو آگے بہت دوسرے کرنا فلم باقی ہے بھائی صاحب تو منو جی ابھی اور ایک پردھان منطری نریندر موڈی کا ایسا چلتر نہیں رہا ہے جھکنے کا اور جو دیش کے لیے سنگھرس کرتا ہو جو دیش ہی اس کے لیے سب جینا اور مرنا ہو تو ایسا اس طرح پر پردھان منطری کے سامنے نہ کوئی سرت رکھ سکتا ہے اور خاص طور پر اگر اپنی دل کی بات کرنا چاہے کتنے بڑے نیتا کیوں نہ ہو چاہے کسی کوئی میں جگر کر رہا ہوں پردھان منطری اس شرط کے ماننے والے نہیں ہیں ابھی کتنی سیٹیں ملتبہ بیجیب کیوں گی یہ بھی چرچہ چل رہی ہے کہ امیشہ لگاتار یہ پریاس کر رہے ہیں بہت سارے نردلیوں سے بات کر رہے ہیں کافی سارے نردلی آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سرکار کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کتنے اور نردلیوں سے بات ہو رہی ہے مطلب یہ کیا مانا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ سنکھیا تین سو کے پار پہنچ جائے گی دیکھیں منو جی صحیح آپ نے سوال بچھا یہ جو آقلا ہے میں اس کو لگاتار اپنے چینل پر جکر رہا ہوں کہ یہ تین سو کا آقلا پار کرنے والا ہے تین سو کے کئی ایسے چھوٹے چھوٹے دل ہیں جو کی انڈری گری منتری امید صاحب ان کے ساتھ ٹچ میں اور انہوں نے سمرسن دینے کا اعلان کر دیا ہے اب آپ کو دکھائی دے گا جب سنسد میں جب دل جب ہوگا جب سرکتی پریشن تب اس میں دکھائی دے گا اور کئی دل جو ہیں اگر بات کر رہا ہوں نردلیے کے تو کئی سنسد دلیے ہیں جس کو آپ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے میں بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا یہ دل بی جے پی کوئی سے مرسن کر سکتے لیکن ایسی سمرسن کرنے کی صدی میں ہے نام کا نام کجی کر اس لئے میں نے کرنا چاہوں گا کہ ایسے دل ہیں تو یہ منو جی پردھان منتری نریندر موڈی کی جو رہنیت ہے پردھان منتری جس طرح سے جس طرح سے آج کام کرتے رہیں اس میں کوئی آپ کو بدلاؤں نہیں دیکھ گا پردھان منتری کا سکت نتیت وہ صاف طور پر دیکھ گیا ایک اور مولینکن کر لیتے ہیں وہ مولینکن بھی بہت ضروری ہے گھڑ بندن کی سرکار ورطمان کے گھڑ بندن کی سرکار اور اس گھڑ بندن کا اجل اجل جو بھوشہ ہے وہ کیا کہتا ہے تو گھڑ بندن کی سرکار میں دو بڑے دل ہیں جن کے اوپر یہ سرکار ایک طرح سے کے ٹکی ہے جس میں ٹی ڈی پی کے چندر بابو نائیڈو ایک بڑی سنکھیا ان کے پاس ہے اور دوسرا نام ہے نتش کمال اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ساب بات تو ان سے بھی چل لی تھی لیکن وہ وہاں نہیں گئے یہ چلے گئے این ڈی اے کے پاس این ڈی اے کے پاس کیوں گئے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں ٹی ڈی پی کے جو چندر بابو نائیڈو ہیں ایک نیاب ان کو پردیش ملا ہے نئے پردیش کے طور پر ان کو اگر دیکھا جائے تو ہاندھے پردیش میں نئی رازدھانی ان کو ڈبل اپ کرنی ہے امرہ باتی کے طور پر ڈبل اپ کرنا ہے امرہ باتی کے طور پر ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے جو ایک بینگلور جیسا ان کے پاس وہ تھا ہائی ٹیک وہ ہائی ٹیک چلا گیا تو وہاں سے جو جی ایس ٹی آتی تھی جو ریونیو آتا تھا اب تو ایسا کوئی ریونیو کا سورس نہیں ہے تو انہیں کوئی کیندر سرکار ایک مجبود کیندر سرکار جہاں پر بہت زیادہ دباب نہ ہو تو وہ کیندر سرکار کیونکہ اگر چندربابو نائیڈو چلے جاتے انڈی گھڑ بندن کی سرکار میں تو وہاں تو بہت سارے ایسے پربابی لوگ ہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہاں سے ان کو اپنا پیسہ بھی چاہیے وہ راجی کے لیے بھی چاہیے پارٹی فنڈ کے لیے بھی چاہیے اور دوسرا جو سب سے بڑا کارن بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جگن ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے تو جگن کو وہ سبق سکھانا چاہتے اس میں ایک مجبود کیندر سرکار کا سپورٹ ان کو ضروری ہے سنکیت کیا دیکھیں اب منو جی جس طرح سے پہلے ٹی ڈی پی کی بات کرتے ہیں ٹی ڈی کی جنر بابو نائیڈو بکو بھی جانتے ہیں کیونکہ راج میں جو اس ستھی ہے وہاں پر جو اپوزیسن لیڈر اگر جو ٹی ڈی پی کو سنگھرس کرنا پڑا ہے تو وہاں پر اپوزیسن میں سیدھے کانگریس ہے جگن مہن تو ہی ہیں تو ایسی ستھی میں جو ان کے لیے انکول اگر گٹ بندن ہے تو انڈیا ہے اور انڈیا میں پہلے پارٹ رہ چکے ہیں اٹل ویہری باجبی کے نیتیتوں میں جو سرکار کی اس سمیں تو یہ انکول گٹ بندن ہے اور ساتھی ساتھ ایک ایسا اسہائی گٹ بندن جو کی ان کے جو رائدھانی جس کا جکر آپ نے کیا دو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ان کو پیسے چاہیے تو دیرے دیرے اس کا بکاس ہو ایک مجبوط اگر ان سرکار میں پارٹنر رہتی ہے تو اس کا اس کو فائدہ دیکھے گا فائدہ ہوگا تو جہاں تک بات ٹی ڈی پی کیا ہے ٹی ڈی پی نے اپنی ستھی اسپسٹ کر دی ہے اب رہی بات نیتیز کمار نیتیز کمار کے لے کر اس لیے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کئی بار وہ جو ہیں مہا گٹ بندن میں جاتے ہیں پھر جو ہے ان ڈیو میں چلے آتے ہیں پھر مہا گٹ بندن جاتے ہیں پھر ان ڈیو تو ان کو لے کر سوال کھڑا ہوتا ہے لیکن آج جو ایک ایٹم بم پھولا ہے کسی تیاغی نے وہ نے کہا دیا کہ بھائی صاحب انڈیا گٹ بندن کی اور سے ان کو پی ایم بنانے کی جو ہے ان کو پہل ملی تھی آپ سمجھئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نے اٹھوکرا دیا تو یہ آپ کو ابھی دکھائی دے گا کہ کس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں اگر انڈیا گٹ بندن سے اگر پردھان ونتری بنانے کا آفر مل گیا ہوتا تو نتش کمار دورتے ہوئے چلے جاتے صحیح بات کا اب جس طرح سے کسی تیاغی کا جو بھیان ہے اب انہوں نے چھوڑ دیا اس کے بعد ابھی کئی کنگریش نے تاہو کری ایک سن میں دیکھ رہا تھا ان کا کانا تھا کہ ایسا تو ہم لوگ کو پتا نہیں ہے تو تمام چیزیں اس طرح کی ہیں چونکہ آپ نے کسی تیاغی کا ذکر کیا اور یہاں پر نتش کمار کا ذکر ہو گیا آپ بھی مانتے ہیں کہ جو دیش کے پردان منتی نریندر مودی ہیں یا بی جے پی کی جو سرکار اب شپت گران ہونے والا ہے بہت زیادہ بھروسہ نتش کمار پر وہ کر نہیں پائیں گے اسی لیے تین سو کے پار جانا ضروری ہے کہ اگر نتش کمار جیسی سنکھیا کا کوئی ویکتی اگر اوپر نیچے کرتا بھی ہے تو اگر نکل بھی جاتا ہے یا وہ کسی پد کو لکر دباؤ بھی دیتا ہے تو دھیرے سے پردان منتی نریندر مودی کہ سکتے ہیں کہ سواغت ہے آپ پر نکلی ہے سرکار پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا اسی لیے اسی لیے یہ جو نمبر جو اور وفر نمبر اکٹھا کہہ جارہا ہے منو جی صحیح کا آپ نے اور یہ جو پردان منتی کا جو کارشیلی ہے کچھ مطلب چھوکنے والا نہیں کبھی کسی کے سامنے گل گلانے والا نہیں ایسی چھوی ہے اور ایس طرح سے کام کرتے رہے ہیں چاہے گجرات کے مقمنتری ہوں تو اس طرح کے یہ نمبر جو ہے نریندر مودی پر کسی طرح کا دباؤ رہے گا اب ایک بڑا سنکٹ ہو رہے کیونکہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا ہم نے مدبدے 36% کے ناموں کا ذکر کر لیا کیندر کے بھی ناموں کا ذکر کر لیا ایک سنکشک میں ایک سوال پوچھوں گا اس کے بعد اور بڑا سوال پوچھوں گا اس کا جواب بھی آپ کو بڑا دینا پڑے گا جو پریوگ پچھلی سرکاروں میں کیے گئے یعنی کی منتری جو پی ایس اپنے رکھتے تھے وہ بھی پردان منتری کارلے تیہ کرتا آپ اپنی مرجی سے نہیں لا سکتے وہ تیہ کرے گا دوسرا اگر او ایس ڈی آپ کو رکھنا ہے پی ایس آپ کو رکھنا ہے تو جو نیم ہے کہ دس سال جس کے ہو گئے ہیں اب اس کو نہیں رکھا جائے گا اب نیا پی ایس نیا او ایس ڈی آئے گا کیا اس طرح کے جو نیم پچھلی بار بنے تھے وہ دوبارہ سے لاغو ہو پائیں گے سایوگیوں پر بھی لاغو ہو پائیں گے یا اس میں پریورتن ہوگا تھوڑا سا جھکاو دیکھیں منو جی اس میں تھوڑا سامپو لگتا ہے کہ لچیلا رکھ رہے گا کیونکہ یہ تو ماند کر چلنا پڑے گا کہ سرکار جو ہے گٹ بندن کے سرکار ہے اور اس کی مجبوریہ بھی ہوتی ہیں اب یہ نہیں ہے کہ نیتیوں میں کوئی سنچناتوک وضلاؤ دکھائی پڑے گا لیکن یہ جرور ہے کہ اس طرح کی کیونکہ گھٹک دل اپنے ویسے لوگوں کو جو کہ ان کے پارٹی کے لوگ ہیں اس کو رکھ سکیں یا تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو دکھائی دے گی لچیلا پڑن رو لیکن یہ ہے کہ نیتیگت بدلاؤ کوئی اس طرح نہیں دکھے گا یہ آپ نے بڑا سنکیت دیا اب جو دوسرا میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ اور مہتپون سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ سرکار کا شپت گرن ہوئی جائے گا کل تک ساری چیزیں تکے ہو جائیں گی بیبھاگ بھی بٹھ جائیں گے لیکن جو ایک سنکیت ہے کیونکہ دھیرے دھیرے پریبرتن پرکرتی کے نم میں ہم آپ نے راجیوں میں پریبرتن دیکھا کہ پرانے چہروں کو کندر سے راجیوں میں بھیج دیا ان کو منتری بنا دیا اور راجیوں میں بھی نئی لیڈرشپ ڈبلپ کی گئی ہے تو یہ جو منتری مودی منتری منڈل کا وستار ہونے جا رہا ہے اس وستار میں جو دس سال جن لوگوں کو پورے ہو چکے ہیں جو دس سال کے اندر میں منتری رہ چکے ہیں کیا ان کی جگہ نئے چہروں کو یا نئے لوگوں کو پراتھ مکتہ جی جائے گی یا فرحال مطلب اپواد کو چھوڑ دیا جائے ہمیشہ یا راجنا سنجھ جیسے اپوادوں کو چھوڑ دیا جائے زیادہ تر کیا نئے چہرے ہوں گے نئے لوگوں پر بھروسہ ہوگا یا پرانے لوگوں کوئی دورائے جائے گا دھرمین پردان یا اس طرح کے لوگوں دیکھیں منو جی جو کل موڈی 3.0 کا جو سبت گرہن سمارو ہے 7 بچ کر پندہ ویمنٹ میں یہ جرور ہے کہ کئی ناموں کو لے کر آپ جو جکر کیے اس میں مکس رہے گا کچھ نئے چہرے بھی اس میں شامل کیا جائیں گے جس کا جکر آپ نے کہا رانیات سنگھ حمیر سا پالات جوسی پیوش پیوش اس طرح کے چہرے جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن کئی ایسے چہرے ہیں جو آپ کو لے کرے گی کہاں سے آگئے تو ایسے چہرے بھی آپ کو جو ہے آپ کو چوکا سکتے ہیں اور اس طرح کی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں لیکن اس میں جو منتری منڈل میں جو نام رہیں گے اور مجھے لگتا کہ جس طریقے سے وپکشک نیریکٹر بنا رہا ہے یا ماحول بنا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے اور راہل گاندی نے بھی اپنی پریس کون پریس جو پہلی پریس کون پریس پرنام کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سب سے گریب لوگ ہیں جو دلت ہیں جو پچھڑے ہیں جو آدیواسی ہیں انہوں لوگوں نے جو ہم پر بھروسہ جتایا ہے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں تو سبابک طور پر اگر یہ ماحول بنانے کی کوشش کیے تو اس منتری منڈل میں بھی دلت او بی سی اور ایسی جو پرطنیدی ہیں کیونکہ اتر پردیش میں جو دلت ووٹ بینک ہے وہ پارٹی سے بڑے پیمانی پر کھسکا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس منتری منڈل میں اس کی چھاپ بھی دکھائی دے گی ہم سب کو تب تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا یہ سمکشہ اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ ترے ترے کی ہر چاہ چورائے پر اس طرح کی چرچہ چل رہی ہے اس لیے اس سمکشہ ضروری تھی کیونکہ جو جیسا ہے وہ آپ تک پہنچانا راکی جی آپ نے ہم سے بات کیا بہت بہت شکریہ اور فیلال